اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا ہوتا ایک ہزار کار پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جمہوریت بنی اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آنا ہوتا تو جناب سیدنا مسیح مقدس علیہ السلام کے ساتھی بار آنا ہوتا زیادہ ہوتا ہے اور اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دام سے جناب سیدنا ہوتا ہے آپ کے چہرہ انبر میں خود کی چکڑی ہے نہ چکتی آپ کے گھرے میں کپڑا نہ ڈالا جاتا ہے آپ کو مکہ سے نہ نکالا جاتا ہے قائف میں بن سقیف آپ کا تھٹھول نہ کرتے آپ پر پکھر نہ پھینکتے آپ کو زخمی نہ کرتے یہ تو دین کے لیے کیا سکتا ہے سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے لیے جتنی تقلیم مجھے برداشت کرنی پڑی کسی نبی کو نہیں اٹھانی پڑی کیا وہ تقریب کیا ہے خودان کیا تھا اگر وہ ایمان نہیں لائے تو آپ خدا نہ خاصتہ ہلا کرنے ہم مجھترہ ہو جائیں نہیں ایمان لائچے نہ لائیں اپنا کام کرتے جائیں ہم نے آپ کو ان پر نگہبان کام بنا کے نہیں دے جائیں اب ہم نہ کام کرتے جائیں آج بھی مولوی کو یہی چھوچنا چاہیے کہ مولوی سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھتے جائے گا سنا بھی مولوی اسلام بھی آپ کو مت بنا کے آیاں کے نہیں اور دیرائش ملخان دے مولوی اور کوڑا خڑک دے مولوی اور چینیوٹی مولوی داستہ قوت بنایوں کے نہیں اللہ نہیں پوچھے گا اللہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ دین میرے دین کے لئے تم نے کام کیا کہ نہیں ضرور پوچھے گا نہیں چھوڑے گا مجھے بھی پوچھے گا میرے اببہ سے علامہ عمر شاہ سے بھی محمود حسن سے بھی ابو حنیفہ سے بھی رحمت اللہ یاد امت معی تم سے بھی پوچھے گا آل اکشن کے پاگلوں جاہلوں جنونیوں آوارہ خراموں مفاد پرستوں مفادات کا نخجیب سہد زبون گھٹیا سوچ کے لوگو خدا تم سے پوچھے گا نہیں چھوڑے گا تمہیں اللہ کا قانون بولتا ہے یہ میری بات نہیں ہے میری رائے نہیں ہے میری خواہش اور آرزو نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ کا قانون ہے اللہ کا نظام ہے آزادی جمہوریت میں ایک لانت ہے آزادی رائے اسلام نے آزادی رائے کہاں ہے بول لیے یہ آزادی رائے چاہتے ہیں نہ عورت کو ننگا کر دیا یہ آزادی رائے تو ہے کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مرزائی یہ آزادی رائے ہے پاکستان کا پہلا وزیر قانون جوگندر ناب منڈل یہ آزادی رائے ہے کہ پاکستان کی سنبلی میں کہا جاتا ہے کہ شراب پر پابندی نہیں ہونے چاہیے یہ آزادی رائے کا نتیجہ ہے کہ ناموشہ رشادت کے قانون کی دھجیاں پاکستان میں اڑائی جا رہی ہیں یہ سیکورر سٹیٹ ہے یہ لا دین سرٹنٹ ہے کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام کے ساتھ سوائے ووٹس میں نے یہی مولوی کہتا ہے الیکشنی مولوی سیاسی مولوی جمہوری مولوی کہتا ہے ہم الیکشن کے ذریعے اسلام لائیں گے کبھی آیا اس کی کوئی مثال دے دو ہم مان جائیں گے جمہوریت کے ذریعے تو یزید کے دور میں بھی اسلام نہیں آیا تم کانس لاؤ گے وہاں بھی ڈنڈے کے دور سے آیا اسلام اطاعت کرواتا ہے رائے نہیں مانگتا بینک بیٹھا ہے کچھا مجھے مانو نہیں مانوگے تم جانمی اس کے علاوہ دوسری بات پھل ہو تو بچھاؤ مانو اسلام نہیں مانوگے تو تم جانمی دوزقی تمہارا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا بولنا چاننا کاروبار معاشر تمدبن اخلاق تہذیب تمام معاملات کے زندگی سب اکارت تم کافر ہو اور کافر کی نیکیوں کا صلح دنیا میں ملے گا مسلمان کو اس کی نیکیوں کا صلح دنیا میں نہ ملے آخرت میں سب سے زیادہ ملے گا سب سے زیادہ ملے گا